جی اسلام علیکم تمامی برکیسے امید کرتا ہوں خیروفیت سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بین ازر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں آپ کو تین باتیں بتاؤں گا ایک تو بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ دس ہزار پانچ سو کی جو رقم وصول کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کی جو رقم وصول کر رہے ہیں اس میں آپ اپنی کٹوٹی سے کس طرح باش سکتے ہیں ایک تو میں ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ اپنا آن لائن پی ایم ٹی سکور کس طرح چیک کر سکتے ہیں کیا اس پروگرام میں آپ شامل ہوں گے نہیں ہوگے کیا اگلی کس آپ کو ملے گی نہیں ملے گی یا جو نئے بندے اپنا سروے کروا رہے ہیں کیا وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکی گے یا نہیں ہو سکی گے وہ ایک منٹ میں اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور اپنے ہی موبائل سے چیک کر سکتے ہیں یہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد ایک نئی ہے جو سکھیم حکومت کی جانب سے شروع گیا ہے جس میں سات ازار جو ہے وہ مہنہ وظیفہ ملے گا وہ کس طرح ملے گا اس میں کون سے افراد ایڈ ہوں گے کس طرح وہ ایڈ ہوں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے یار جتنے بھی دوست میرے چینل پر نئے میرے انس ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظری انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت کے جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لئے جتنے بھی دوست میرے چینل کو ویزٹ کریں میری ان تمام بین بائیو سرپسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یار آپ کے ایک سبسکرائب اور لائک سے ہمیں کافی خوشی ملتی ہے دوستو اگر آپ آلائن ارننگ کرنا چاہتے ہو یوٹیوب سے پیسہ کمانا چاہتے ہو یا ٹک ٹاک پہ لائی بیٹ کے گفت حاصل کرنے چاہتے ہو یا کرپٹو کرنسی سے ٹریننگ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک چینل کا لنک دیا ہے اس کو جا کے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی ٹاپک میں میں اس پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا لیکن تب تک نہیں کروں گا جب تک میرا ایک ہزار ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا ایک ہزار سبسکرائبر میں سے صرف تیز سو سبسکرائبر رہتے ہیں تو میرا جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی یار مستحق اور غریب دوست ہیں ان تمام خواتین کے لیے بہت اہم میں بات بتانے والوں ایک تو خاص طور پر سب سے پہلے میں ان افراد کو بتا دوں جن کا سات ہزار جو وظیفہ ہے وقومت کی جانب سے مزور کر لیا گیا وہ کون سے افراد ہیں اور وہ اس پروگرام میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اور ان کو کیا کیا چیزیں جو درکار ہیں میں آپ کو سب سے پہلے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کے علاقے میں جتنے بھی مزور افراد ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ان کا سات ہزار کا جو وظیفہ ہے وہ منظور کیا گیا ہے لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں ان کو اس میں کس طرح ایڈ ہونا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ان کا مزوری کارڈ بلا ہونا لازمی ہے جو آپ کا نیشنل کارڈ ہے جو آپ کا آئیڈی کارڈ ہے اس پہ مزوری کا نشان ہونا لازمی ہے یہ اگر آپ کے ہے مزوری کا کارڈ آپ کا بنو ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد سب سے پہلے عامل کرنا یہ ہے ایچ کیو بڑا لکھ کے آپ نے سپیس دے لیے سپیس دینے کے بعد آپ نے اپنا آئیڈی کارڈ لکھ لینا ٹھیک ہے آئیڈی کارڈ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے 81-23 پہ یہ میسیج سینڈ کر دینا اس کے بعد آپ کی علیت کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ الیجیبل ہیں اس پروگرام کے لیے نہیں ہے اگر وہ الیجیبل آپ کو بتاتے ہیں تو پھر آپ نے آپ کا تحصیل کا آفیس ہے سوشل ویل فیئر کا آفیس ہے وہاں پر آپ نے چلا جالا سوشل ویل فیئر کے دفتر آپ نے چلا جالا ہے وہاں پر آپ نے جا کے سوشل ویل فیئر کے دفتر جا کے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہاں پر دے دینا پھر وہ آپ کا بلوائے گئے سوشل ایک کارڈ بلوائے گا مزوری کارڈ بنے گا سوشل ویل فیئر کی جالب سے پھر آپ کو اس پروگرام میں شمل کر لیا جائے گا اس کے بعد آپ کو سات ہزار جو ہے وہ ہر کس کے ساتھ جو جیسے ہی مزوروں کی کسٹ آئے گی وہاں پر آپ کو سات ہزار ملنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گے اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو پیسے وصول کرتے ہیں دس ہزار پانچ سو کے یا آپ کے جو بچوں کی رقم آتی ہے وہ آپ کس طرح اپنے وصول کر سکتے بغیر کٹوٹی کی کچھ ہلپ لائن نمبر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ آپ نے لوٹ کر لے لیں یہ آپ کو کافی فیدہ جو ہے وہ دے لے والے ہیں اس میں وہ بھی افراد جو اپنا نیا اندراج کرواتے ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ جو اس پروگرام میں نیل ہو چکے ہیں وہ بھی اپنا سٹیٹس پوچھ سکتے ہیں کیا اب ہم اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں آپ کو بہت آسانی سے جو ہے وہ گھر بیٹھے اگر آپ کے پاس انرائیڈ موبیل ہے تب بھی وہ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس انرائیڈ موبیل نہیں ہے تو پھر آپ کال کر کے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے میں ان کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں بے نظرین کپ سپورٹ پروگرام جو کفالت پروگرام کی جنوری تاب مارچ دس ہزار پانچ سو روپے کی سمائی کیسز کا اجراع کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے رکوم کی وصولی میں کسی بھی قسم کی شکایات کے اندراج اور فوری ازالے کے لیے کانٹرول روم فعل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے مستحق اپنے جو شکایات کے اندراج اور ازالے کے لیے ٹھیک ہے ڈیرو تری وال ایٹ فور سیون ٹو ایٹ تری سکس اس پہ آپ نے کال کرنی اگر آپ سے کوئی کٹوٹی کرتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ کو دوسرا پیسے لینے کے لیے تو آپ نے اس نمبر پر کال کر لیے اگر آپ خیبر پختو خام میں رہتے ہیں تو پھر میں یہ نمبر آپ نوٹ کر لے زیرو تری زیرو ٹو ایٹ ٹو فور زیرو نائل فائیو ایٹ ٹھیک ہے آپ لیں اس نمبر پر کال کر لیا ہے اگر آپ بلوچستان میں رہتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ نمبر دیتا ہوں اس پر آپ لیں ورسپ کے نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں 03175370081 ٹھیک ہے اس نمبر پر اگر آپ پختوخہ میں رہتے ہیں تو پھر آپ لیں کوئی شکایات کرنی ہے یا اگر آپ اپنا پی اپنی سکور وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس نمبر پہ جو ہے وہ کال کر لی ہے اس کے بعد اگر آپ ملوچستان میں رہتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ نمبر دے دیتا ہوں پھر آپ نے اس نمبر پہ شکایات کرنی ہے ورسپ بھی ہے ویسے بھی آپ کال کر سکتے ہیں آپ نے اس نمبر پہ کال کر کے اپنی جو شکایات ہے وہ درجہ کروانی ہے اور ورسپ بھی آپ اس نمبر پہ اپنی شکایات کر سکتے ہیں ازاد جمہ کشمیر و گلک ملوچستان میں اگر رہتے ہیں تو پھر آپ نے اس نمبر پہ کال کرنی ہے 03155213394 اس پہ آپ نے کال کرنی ہے اور اپنی شکایات جو ہے ان کو درج کروانی ہے اس کے بعد اگر آپ سعود پجاب منوے رہتے ہیں تو پھر آپ نے اس نمبر پہ جو ہے وہ اپنی شکایات درج کروانی ہے آپ نمبر نوٹ کر لیں 03 018472831 اگر آپ سعود پجاب میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے اس نمبر پہ اپنی شکایات درج کروانی ہے اچھا اگر آپ سعود پجاب 2 میں رہتے ہیں تو یہ نمبر نوٹ کر لیں 0317537005 اس نمبر پہ آپ نے اپنی شکایات درج کرانی ہے اگر کسی بھی قسم کی آپ سے کٹوٹی کی جارہی ہے یا آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو رہے یا آپ کا پیمٹ سکور کیا ہے یہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا اگر آپ سنٹر پجاب میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو کہنے سے نمبر پہ کال کرنی ہوگی یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں 0320 03028240972 ٹھیک ہے اس نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے اور اپنی شکایات درج کروانی ہے پجاب نرد میں اگر آپ رہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ نمبر نوٹ کرنا ہے اس پہ آپ نے شکایات درج کروانی ہے 0302824097 اس نمبر پہ آپ نے کال کر کے اپنی شکایات درج کروانی ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیتے وقت یا آپ کو پیسے نہیں مل رہے یا آپ کے فنگر نہیں پاس ہو رہے یا آپ سے کوٹوٹی وغیرہ کی جا رہی ہے یا آپ نے اگر کوئی پیمٹی سکور وغیرہ پوچھنا ہے یہ ان نمبروں پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں یہ فعل کر دئیے گئے ہیں اگر آپ ان کے ہلپ لائن نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کافی لوگوں نے اپنا پیمٹی سکور بھی وہاں پر پوچھ لیا اور اپنے کیسٹ کے بارے میں پوچھ لیا کہ ہمیں کیسٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو انہوں نے کل فرم کر دیا ہے تو کسی بھی قسم کی اور معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام کمنٹس کے بھی آپ کو جواب دیا جائے گے اور آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی میں نے ایک چینل بنا لیا اس کا لنک میں در ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس کو بھی جا کے لازمی سبسکرائب کرنے انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو کافی اچھی اچھی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی تو آج کے لیے اتنا ہی کافی اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوگے